اچھا راک سب یہی سے کانٹینیو کریں گے پھر اچھا ایک تیہ کرنا ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں زیادہ اس کی والدہ کی طرح بھیہیو کرنے کی کوشش نہ کریں لیکن اگر حال نہ ہو حال پر چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقل منصوبہ بن دی ہے یہ اس صورت میں ہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وقتی طور پر پہلے اپنی انرجی ان چیزوں پر خرچ نہ کریں آپ کانسلنگ میں چلے جائیں اور سمجھیں کہ یہ جو الکوہولزم کی بیماری ہے یہ ایک جسمانی بیماری ہے جو شراب پینے والوں کے جسم میں کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے اگر ان کے پیچھے جنیٹک سپورٹ ہو تو ایسے حالات میں جب خامد کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ میں نے یہ جو حالات میرے بنے ہوئے ہیں جو میری حرکتیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں جب وہ خود بھی نہیں جانتا کہ میری بیماری کے پیچھے یہ ساری صورت حال کیا ہے تو وہ اسے ٹھیک بھی نہیں کر سکتا لہذا بیویوں کو دو کوششیں وقتی طور پر چھوڑ دینی چاہیے ایک یہ کہ وہ جو کوششیں کرتی ہیں کہ شراب جو ہے وہ یہ کم پیے جس کے لیے وہ بوتلیں چھپاتی ہیں بوتلیں توڑتی ہیں کموڈ میں گراتی ہیں اس میں پانی ڈالتی ہیں کل مجھے ایک عجیب و غریب بات کسی خاتون نے بتائی کہ ان کو کسی نے بتایا تھا اور وہ کووہ ڈھونٹی نہیں اتفاق سے کووہ نہیں ملا وہ کووہ مل جاتا تو بچارے کی بچارے کی جان جاتی کچھ بھی نہیں شراب میں اگر اس کا کووے کا خون ڈال دیتے ہیں تو شراب میں چونکہ یہ ایک انٹی سیپٹک چیز ہے یہ جراسیم کش ہوتی ہے تو وہ خون میں اگر کوئی جراسیم ہوتے یا کچھ ہوتے تو بکیل کر لے تو کچھ فرق نہ پڑتا یہ جو سابی میرے ساتھ رکھ سب ان کی سن کے پھر ہم یہی سے کانٹینیو کریں گے رابی اسلام علیکم حالا اسلام علیکم والیکم السلام فرمائیے میں یہ بات کرنے چاہ رہی ہوں کہ آپ کے جو جو آپسان ہیں بڑی سہی باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں بہت تھی زیادہ ایسی جو لوگ سہلا سے بکر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتے ہیں کہ وہ یہ سارے سیچویشن کو لیکن جو یہ بات ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر یہ بہت بہت ہے تو وہ جو مرضی کریں جو مرضی کریں اپنے آپ کو خود دیکھیں خود دیکھیں جس طرح مرضی سمالیں ان کو نہیں یا تو انہیں علاج میں لے کرنا ہے یا تو کوئی علاج میں نہیں آنا چاہتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ جانا چاہتے ہیں اچھا یہ آپ کا پوائنٹ او بیو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ہم جو ڈیٹیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو وقتی طور پر چھوڑ دیں وقتی طور پر چھوڑ دیں یہ اس صورت میں آپ کریں کہ آپ مسئلے کا حال ڈونڈنے کے لیے مہرین سے رجوع کرنے والے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو اس لیے حال پر چھوڑ دیں کہ جب ان کا برا حال ہو جائے گا تو پھر وہ خود ہی صدریں گے ایسے میں بہت ہی کم پرسنٹیج ہوگی جو صدرنے کی طرف آئے گی زیادہ ایسے لوگوں کے جو زمین سے چھ فٹ نیچے جانے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے اور جو فیملی کو زخم دل میں رہ جائے گا اس کی وجہ سے وہ ساری عمر اس گلٹ میں مبتلا رہیں گے کہ ہم نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کام یہ کریں کہ یہ جو دن رات کوششیں کرتی ہیں بیوی کہ شراب پینے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے اور جو ہی وہ شراب پینے بیٹھتے ہیں تو وہ چاروں طرف جو ہے گھومنا شروع کر دیتی ہیں اور گھرنا شروع کر دیتی ہیں اس سے کوئی کم شراب نہیں پیتا بلکہ تھوڑا زیادہ شراب پیتا ہے کہ گھونے کی شراب وہ پھر کاؤنٹ کر لیتے ہیں بیوی کے کچھ بولنے کی شراب اس میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں اس آپ کتاب بہت رکھتے ہیں الکاولکس وہ اگر کسی شراب کھانے میں بیٹھ کے پی رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی ون فردی روڈ وہ ایک ساتھ سڑک کے لیے بھی لے جانا چاہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں ہر دم کسی نہ کسی وجہ سے اور شراب کی ضرورت ہوگی تو ایک تو شراب کم کرنے کی کوششیں چھوڑ دیں دوسرا یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں کہ ان کو کہنا کہ تم شراب ہی چھوڑ دو کیونکہ اگر انہوں نے چھوڑ نہیں ہوتی تو اب تک چھوڑ چکے ہوتے ہیں صحیح اور یہ بھی کہنا چھوڑ دیں گے شراب چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ بات بھی بالکل نہ کہیں کیونکہ اس نے کہنا اچھا پہ تم جاؤ تو اس سے جو ایک پرسنل ریجیکشن ملتی ہے وہ اس پرسنل ریجیکشن سے بھی کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو یہ دو کام جب آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی شراب کم کرنے کی کوشش نہ کریں شراب بند کرنے کی کوشش نہ کریں یا شراب کو چھوڑنے کا تقاضی نہ کریں بلکہ یہ تقاضی کریں کہ you must get help میں آپ کو بتاؤں کہ کل مجھے کسی خاتون نے بتایا کہ ایک شراب کے مریض ہیں جنہوں نے رات کو بلا وجہ رات کو دو بجے گاڑی نکالی اور اپنے بہن اور بینوئی کے گھر میں گئے اور کسی دو سال پرانی بات پہ ان کی خوب تھکائی کی تھکائی کی؟ جی خوب مارا مارک مور کے واپس آگئے تو ظاہرہ ان کے بہن بینوئی بہت ناراض ہوئے تو اگلے دن صبح ان کو بہت ریمورس ہوا اور بہت ان کو جو گلٹ ہوا تو انہوں نے ٹیلی فون کر کے اجازت چاہیے کہ میں آکے معافی مانگنا چاہتا ہوں تو وہ بڑے غصے میں تھے کہ خبردار ہمارے گھر آئے وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو آؤں گا مجھے معافی مانگنے کے لیے آنا ہے تو اس نے کہا نہیں معافی مانگنے کے لیے نے آئے تو پھر جب ہم سے انہوں نے رابطہ کیا تو ہم نے کہا کہ اس کو آنے دیں لیکن اس کی معافی قبول نہ کریں میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بندہ بیماری کی حالت میں کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر آکے آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ معافی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے اپنی بیماری کے علاج کی طرف توجہ دیں آپ کی معافی سے ہمارا کچھ نہیں بننے والا ہے